مزرےلا چیز مزرےلا چیز مزرےلا چیز مزرےلا چیز بنے کے مزرےلا چیز ہی ہے ماشاءاللہ یہ دچک کریں اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہیں آپ سب خرید سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزرےلا چیز مزرےلا چیز کے لئے یہاں پر میں نے لیا دیر ٹیٹر دودھ دودھ اپنے کچھا دودھ میں نے لیا ہے ہلکی آنچ پر اس کو گرم کریں گے نیم گرم کریں گے بہت ساتھ اپنے گرم اس کو نہیں کرنا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میرے آنمالی ویڈیو کنوٹیوکیشن آپ کو بھر وقت مل سکے مزریرہ چیز کو ہم پیزا بھی استعمال کرتے ہیں اور سینڈوچ میں بھی استعمال کرتے ہیں بزار سے لینے جائے تو بہت مہنگی پڑتی ہے تو آپ گھرمی بنائے تو وہ زیادہ بھی پند جاتی ہے اور سستی بھی پڑ جاتی ہے دودھ کو ہم نے اتنا گرم کرنا ہے انگلی ڈالیں تین سے چار سیکنر ہماری انگلی بردار ہو جائے اتنی ہیٹ ہونی چاہیے دودھ ہمارا گرم ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب نیچے سے میں آنچ بند کر دیتی ہوں یہاں پر میں نے لیئے وائٹ سرکا ہاف کپ لیئے میں نے آشتہ آشتہ میں اس کو ڈالوں گے آرام رام سے اور ہرکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو ہلانا ہے تیز نہیں آپ نے اس کو ہلانا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ڈالتے جائیں گے اور اس کو ایسے میں ہلاتی جاؤں گے آپ نے ایسے آرام رام سے ہلاتے جانا ہے تیزی سے نہیں آپ نے ہلانا اگر آپ تیزی سے ہلائیں گے یہ کٹھا نہیں ہوگا بکھر جائے گا آپ نے ہلکے ہاتھوں سے اس کو ایسے ہلاتے جانا ہے اور ہماری جو چیز ہے وہ کٹھی ہو جائے گی آپ نے بڑے دہان سے یہ ریسپی پوری دیکھنی ہے سکپ کر کے دیکھنی ہے اگر آپ سکپ کریں گے تو کوئی ایسا پارٹ ہوتا ہے ویڈیو کا دیکھنے میں بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ سکپ کر دیں گے تو آپ کی ریسپی خلاب ہو جائے گی اور آپ کے پیسے بھی ضائع ہو جائیں گے اور ریسپی بھی خلاب ہو جائے گی ایسے تھوڑ دیر کے لیے میں اور اس کو ایسے گھماؤں گی اور ہماری جو چیز ہے وہ ایسے کٹھی ہو جائے گی دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا پنیر سارا کٹھا ہو گیا اب میں اس کو نکال لوں گی آپ یہ نہ سمجھے گا کہ ہماری مزیلہ چیز تیار ہو چکی ہے اب اس کا دوسرا سٹیپ ہون ہے دوسرے سٹیپ کے بعد ہماری مزیلہ چیز تیار ہو گی اب میں چیز کو نکال لیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اب سٹینر میں ڈال کر اس کو ایسی ہلکل کے ہاتھوں سے میں اس کو دباؤں گی تاکس کے اندر سے جو پانی ہے وہ نکل جائے ہم اس کو پکڑوں گی اور اخواست اس کا پانی نکالوں گی ایسے دباؤ دباؤں اچھی طرح آپ نے اس کا پانی نکالنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھی ہماری مزیلہ چیز بن کے تیار ہوگی اس کو ایسے پلیٹ میں نکال لیتی ہوں تو چلی دوسرے سٹیپ کر لیتے ہوں دوسرے سٹیپ کے لیے یہاں پہ میں نے لیا سادھا پانی اس کے آنٹیں کریں گے نیچے سے ایسے پانی نمک اور آپ نے اس کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ایتنا گرم آپ نے کرنا ہے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ تین سے چار سیکنڈ کے لیے آپ کو گرم محسوس ہو کے پانی گرم ہو گیا ایتنا ہم نے اس پانی کو گرم کرنا ہے پانی کو آپ جگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کے میں انگلی ڈال دی ہوں اور مجھے گرم محسوس ہو رہا ہے آپ میں نیچے سے آنچ اس کی بند کر دیتی ہوں اور اس کے اندر ہم پنی ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہلکے ہاتھوں سے میں اس کو ایسے ہلاتی جاؤں گی آپ نے تیزی سے نہیں اس کو ہلانا ایسے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو ایسے ہلاتے جانا ہے نمک اس لیے اس میں ڈالتے ہیں اس کے اندر سے جو سرکے کھٹا سے وہ بھی نکل جائے گی اور ہماری مزیلہ چیز ہے وہ بڑے زبدست بن کے تیار ہوگی ایسے میں ہلاتی جاؤں گی اور اس کو چھے سے سات منٹ کے لیے اسی پانی میں چھوڑ دوں گی اس کا دبا دبا کے پانی نکال دوں گی ایسے اچھی طرح دبانا ہے اس کو پہلے ہم نے بہت زیادہ پانی نہیں نکالا پہلے سٹپ میں دوسرے سٹپ میں پانی اس کا اچھی طرح نکالنا بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں رہنا چاہیے ایک دفعہ پھر میں اس کے اندر ڈالوں گی تھوڑے در کے لیے پھر اس میں ایسے کھماؤں گی دو سے تین منٹ کے لیے پھر اس کو اندر ادخ دیتے ہیں نمک والے پانی میں ڈالنے سے دیکھیں اس کے کلر اس کا بدل گیا ہے اس کے اندر جو شرکے کا پانی ہے وہ نکل جائے گا دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب میں پنیر کو نکال لیتی ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب اس کو اچھے طرح ایسے دبانا ہے دبا دبا کے اس کا پانی اچھی طرح نکالنا ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا بھی پانی نہیں رہے اگر اس کے اندر پانی رہا جائے گا تو آپ کی ریسپی خراب ہو جائے گی اگر بزار سے لینے جائیں موزیلہ چیز تو وہ بہت مہنگی پڑتی ہے تھوڑی سے بھی لینے جائیں وہ چھے سے سات سو رپیہ کی ملتی ہے تو یہ آپ ڈیٹر 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 لے کے آپ اس کو آرام سے گھر میں بنا سکتے ہیں وہ آسانی سے بن جاتی ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی سپنجی بنی ہے اسے ایسے کرکے و میں ایسے کرکی جاؤں گی اور اس کا پانی یا کنن یرو ریک ہے یہ دیکھیں دبا دبا کے اچھی طرح بينہ کجیز میں سے پانی نکال لیا thank you بالکل آپ کے اندر پانی نہیں ہے یہ دیکھیں ایس ہمونے چاہیے اس کا یہی ہونی چاہی!!!! موزیلہ چیز ایس سے بھی اچھا یہاں پانی نکال لیا یہاں پہ ایک پیالی لوں گے ، آپ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں ایسے اس کے اندر ایسے ڈال کے ایک گھنڈے کے لیے میں اس کو فریزر میں رکھ دیتی ہوں تاکہ اچھی طرح یہ سیٹ ہو جائے پھر ہم اس کو استعمال کریں ایک گھنڈے کے لیے میں نے چیز کو فریزر میں رکھ دیا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سیٹ ہو جکی ہے اب میں آپ کو کرشکن کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی اچھی بنی ہے یہ ہماری چیز مزلیلہ چیز کو میں نے شریڈ کر لی گئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ زبردست بنی ہے اب ہم بنایں گے ایک سینڈوچ اور چیک تریں گے کہ ہماری مزلیلہ چیز کیسے بنی ہے ایسے میں ساری چیز لگا دوں گے پیٹ کے اوپر آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے کہ یہ بہت زبردست بن کے تیار ہوگی اس کے اوپر ہم لکھیں گے دوسرا سلائس یہاں پر میں نے لیا یہ خوش سورا سا پین اس کے اندر رکھوں گی میں سینڈوچ اوپر سے میں کور کر دوں گی اور اس کے آنچ کو میں خلکہ رکھوں گی تیزنی آنچ رکھنی ہلکی آنچ پر اس کو کھب کروں گی میں تاکہ اس کی جو چیز ہے وہ ملٹ ہو جائے دو منٹ ہو چکے ہمیں ایک سائٹ سے اب ہم اس کی سائٹ پلٹیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دو منٹ میں دوسری سائٹ پر دوں گی تاکہ چیز اچھی سرم میٹ ہو جائے دو منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم سینڈوچ چک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشااللہ کتنا اچھا کلر آیا ہے ہماری مزیلہ چیز بننے کے تیار ہوئی ہے ماشااللہ یہ چک کریں آپ امید کرتی ہوں یہ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے میری چیز بنانے کا طریقہ پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے ویڈیو کو اپنے فیملی میں اپنے فرینڈز میں ضرور شیئر کیا کریں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے بھی اپنے دعا میں یاد رکھ کی گا ملتی ہوں اگر میری ویڈیو پسند آلہ حافظ